اگر آپ کی انکم ایک لاکھ یا ایک لاکھ روپے سے کم ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے پاکستان میں ایسا کے ڈالرز کی شدید قلت پائی جارہی ہے لیکن اگر آپ اپنا پیسہ ڈی ویلی ہونے سے بچانا چاہتے ہو یا اپنے مختلف کمیٹیوں میں یا بینک آکاونٹ پر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پیسہ آپ بعد میں استعمال کر لوگے تو یہ آپ کی سرسر بے وقوفی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں موجودہ ڈالرز کی شدید قلت ہونے کی باوجود بھی آپ کیسے وافن مقدار میں ڈالرز بائے کر سکتے ہو ڈالرز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جنہیں ایسا وقت پاکستان کی موجودہ کنڈیشن کے اندر ڈالرز اتنی جلدی نیچے نہیں آنے مالا ہاں جہاں پر رک سکتا ہے تھوڑا وہ دوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن نیچے نہیں آئے گے اتنی جلدی کچھ کسی وجوہات کی بنا پر رہے گے لیکن جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو اپنا پیسہ بھی تو سیو کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی منتلی چالیس ہزار روپے انکم ہے تو اس میں سے آپ نے تین ہزار روپے کائن سیویں گیا کسی کمیٹی میں ڈالنے کے وجہ آپ نے بائننس کوکو کسی بھی ایکسچینج پر جا کے جو ٹرسٹڈ سائٹ ہو ان کے اوپر جا کے آپ تین ہزار روپے کا ڈالر بھائے کر لو بجائے اس کے کہ کوئی بیٹ کوئن میں انویسٹ کرو اور وہ ایک دم سے اوپر جائے نیچے آئے تو آپ مجھے گلیاں دینے لگ پڑو کہ آپ نے بتایا تھا میں آپ کو ڈالرز کا کہہ رہا ہوں کہ ڈالرز اتنی جلدی نیچے نہیں آئے گا ہاں آپ اس کے اوپر غور کرو ضرور اس کے اوپر فوکس رکھو کہ ڈالرز کی کیا پرائیس اوپر نیچے ہو رہی ہے لیکن ڈالرز اتنی جلدی نیچے نہیں آنا ڈالرز خامخواہ اوپر جائے گا یا یہیں پہ رک جائے گا اگر اوپر جائے گا تو آپ کا جو تین ہزار پہ آپ کے باس پڑھا ہے وہ پچیسو یا دو ہزار رہے جائے گا تو بجائے اس کے کہ وہ پچیسو دو ہزار رہے اس ہی کا اتنا ہی اس کا پروفٹ ہو جب اوپر جائے گا تو ڈالر کا ریٹ ظاہری باتیں بڑھے گا تو وہ اتنا ہی آپ کو ملے گا اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگی تو اس طرح آپ ہر منتری بیسے پہ کوئی کمیٹی ڈالیں گے اگر آپ تین ہزار پہ کی تو سالانہ آپ کو لاکھ سوائی جتنے بھی آپ کو پیسے ملیں گے تو وہ جو آپ نے انویسٹ کرتے رہے کرتے رہے وہ آپ کو ڈی ویلیو ہوا ہوا پیسہ آپ کو ملے گا پاکستانی کرنسکینڈر لیکن یہی اگر آپ تین ہزار پہ کسی کوئن کوئن میں یا کسی ایکسچینج سائٹ کی اوپر اس کو انویسٹ کریں اس کا ڈالر بائی کر کے رکھ لیں تو اس سے آپ کو اچھا خاصہ پروفٹ ہو سکتا یا آپ کی جو سیونگ ہے وہ ڈی ویلیو ان سے بچ سکتی ہے اگر آپ کے باس پیسے زیادہ ہیں لاکھ ڈیڈا دو لاکھ تو آپ ان کا سونا باہر سے منگوا کے اپنے باس رکھ لو تا کہ آپ کا وہ پیسہ ڈی ویلیو ہونے سے بچ جائے سال دو سال بعد جب یہ پاکستان کے موجودہ کنڈیشن سٹیبل ہوگی تو آپ کو اس کو انویسٹ کر کے کسی اور چیز میں لگا سکتا ہے یا آپ کو خامخواہ فائدہ ہی ہوگا میں کوئی فائننشل ایڈوائزر نہیں ہوں اگر آپ کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کریں میرا کام تھا آپ کو ایک ایڈوائز دھنا برادرانہ مشورہ دھنا جس سے میں نے خود پرافٹ کمائیا یا جس سے مجھے خود فائدہ ہوا ہاں سوال بندہ کہ میں آپ کو مشورہ کیوں دھا رہا ہوں تو وہ اس لیے کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کتنے ڈالرز بائی کیے تھے ان کے اوپر کتنا مجھے پرافٹ ہوا تھا اور ان ڈالرز کو سیل کر کے میں کتنے پیسوں کا آئی فون تھائٹین بائی کرنے والا ہوں پوری سٹوری بتاؤں گا آئی فون تھائٹین کے اوپر کہ کتنے پیس ہوگا کہاں سے پیسے لیے کتنے ڈالرز بائی کیے وقت کے ساتھ ساتھ کیا کچھ کرتا رہا ساری کس ساری چیزیں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ